بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں بشیر علیو اور آپ دیکھ رہے ہیں موبی لاغز ابھی اس ٹائم میں سیدہ باد میں وجود ہوں یہ باکرپور کے ساتھ ستا علاقہ ہے اور یہاں پہ جو بستی ہے پوری تقریباً بستی کے اندر پانی آیا ہوا میں بھی آپ کو رکھاتا ہوں جو کچھے میرے گھر ہیں اور یہ دیکھیں آپ اس طرف کو یہ سارے پانی ہے اور وہ دیکھیں وہ سامنے جو بھائی آرہے ہیں وہ پانی کے اندر سے گزر کے آرہے ہیں ساتھ یہ کمبوں کے ساتھ انہوں نے رسی بندی ہوئی اور وہ آگے بھی جو لوگ جا رہے ہیں وہ سارے پانی کے اندر سے گزر کے جارے ہیں پیچھے دیکھیں آپ مسجد بھی ہے اور گھر بھی ہیں سارے کے سارے اور یہ پانی دیکھو یہ سامنے تو یہ سامنے گھر کے اندر پانی بھائے اور ادھر سامنے یہ اوڑ ہے یہ سامنے اور پیچھے بھی گھروں کے ساتھ پانی آیا ہوا اور یہ جو بستی ہے اس کا سب سے زیادہ یہاں پر جو سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا ہے یہ سہیدہ آباد کا نقصان ہوگا ہے جس میں آبادی میں پانی گوسائی ہوگا ہے اور ابھی آپ کو دوسری سائٹ سے بھی میں انشاءاللہ دکھانے بھی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ باقی آبادی ہے اور یہ پانی آیا ہوگا ہے یہ ساتھ پیچھے فصلے ہیں اور یہ جو گھر ہیں یہ دیکھیں ان کو نقصان پہنچ رہا ہے یہ گھروں کے اندر ہے پانی یہاں پہ اور یہ کافی سارے گھر دیوارش وارے گیر بھی گئی ہے یہ ہی وہ جگہ سامنے اور یہ کینپ لگا ہے یہ ڈبل ون ڈبل ٹو والے بیٹھے میں اس طرف بھی گھر رہا ہے اور یہاں پیچھے پھر پانی اور یہ پانی پیچھے فصلے بھی ہیں اور پانی بھی ہے اور ادھر بھی گھر رہا ہے ساتھ تو مطلب یہ اس بستی کے اندر جو سہیدہ آباد بستی ہے تقریبا ہر طرف سے پانی ادھر انٹر ہو چکا یہاں تک تقریبا یہ مین روڈ ہے اس بستی کا اس طرف بھی پانی ہے یہاں پہ اور اس طرف بھی پانی ہے تو سہیدہ آباد کی اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ جو گھر ہے تقریبا سامنے کی طرف ہم نے لوکل سے یہاں سے پوچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریبا ستر سے اسی گھر ہیں جو پیچھے زیر آب آ چکے ہیں اور مین جو ابھی تک جو سب سے زیادہ آبادی ایفیکٹ ہوئی ہے وہ سہیدہ آباد کی ہوئی ہے اور فصلے تو خیر بہت ساری جگہ پر تباہ ہوئی ہیں لیکن جو گھر ہیں جو سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوئی ہیں وہ سہیدہ آباد میں ہوئے ہیں تو آپ کے سامنے آئیے یہ سین ہر طرف آبادی کے ساتھ ساتھ پانی موجود ہے اور آدھی آبادی جو سہیدہ آباد کی ہے آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ پانی کے اندر ہے اور باقی باہر ہے یہ بھی اس وجہ سے کہ یہاں پہ تھوڑی سی جگہ اونچی ہے اسی جگہ پہ سامنے میں نے آپ کو جیسے کھایا یہاں پہ ایک کیمپ لگا ہوا ڈیبل ون ڈیبل ڈو والا ہوتا بھی اور بیک سائیڈ پہ جہاں سے ابھی ہم گزر کے ہیں وہاں پہ ایک انہوں نے خیمہ بستی بھی بنای ہوئی ہے جہاں پہ جو یہاں سے آبادی سے اٹھتی آ کر خیمہ بستی میں بنای ہوئے ہیں اور وہاں پہ ان کے ساتھ چانور بھی ہیں آپ انہیں فیملیز بھی انہیں لکھی ہوئی ہیں یہ جی ایک خیمہ بستی ہے جو یہاں پہ کسی جبات والوں نے کسی نے لگائی ہوئی ہے اور پیچھے جانور کے باندے میں لوگ یہاں پہ آکے جو تاثرین ہیں وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں اور جو چھاں پہ رہے ہیں یہ اس ٹائم ہم لوگ آ چکے ہیں بستی ساحلہ اور سہیدہ بات سے تھوڑا سا آگے ہم بائی پاس پہ آئے ہیں تو دو تین کلومیٹر ہوگا اور یہ سالہ بستی کے اندر پانی آیا ہوا یہ ساری فسنہ یہاں پہ تباہ ہو چکے ہوئی ہیں اور وہ سامنے جو آبادی ہے اس میں بھی پانی آیا ہوا وہ دیکھیں یہ دیکھیں تو یہ ہے جی آج کے اپ ڈیٹ انشاءاللہ آپ کو کل کسی نئی جگہ سے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کروں گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے یہ تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت ملے گا دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا یہ تک اجازت دیجئے اللہ حافظ